اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیفٹی آفیسر کے بارے میں کہ سیفٹی آفیسر کیا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے سیلری بغیرہ کس طرح ہوتی ہے اور کن کن کنٹری میں جاب کر سکتے ہیں اور کس طرح سے بنا جاتا ہے جو مین کوئس چین ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ کی تعلیم اگر میٹرک ایسے زیادہ تو آپ کر سکتے ہیں بلکل اس کو اس کے لیے کوئی ایسے خاص ریکوائیمنٹ نہیں ہے تعلیم کی میں بتا رہا ہوں بات اچھا بھئی ابھی بات کر لیتے کہ سیفٹی آفیسر کیسے سے بنا جا سکتے اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈیفرنٹ کورسز کرنے ہوتے ہیں جیسے جس کے مختلف نام ہیں آئیے سو سرٹیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں وہ تو خیر ایک والیٹی والی سائٹ پہ ہے اس کے علاوہ جو مین جو ہیں سیفٹی کے آئیوش ہے اوشا ہے نبوش ہے پھر اوٹی ایچ ایم ہے اس طرح سے این وی کیو ہے اور اور بھی کافی سارے ہیں فوڈ سیفٹی فائر سیفٹی مطلب بہت ساری اس میں سرٹیفیکیشنز ہوتی ہیں اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹ جو ڈیمانڈنگ ہے جوب جس پہ زیادہ ملتی ہے زیادہ چانسز ہوتے ہیں وہ نبوش کورس ہے مطلب آپ اگر نبوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو جو ہے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو جوب ملے باقی جو ہے آپ کی سکلز ایکسپیرینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ لوگوں نے ہم سے سیکھنا ہے تو آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے تریننگ وغیرہ لینی ہے اچھا ب بات کر لیتے ہیں کہ سیلری کتنی ہوتی ہے تو دیکھیں ہر کنٹری پہ اور ہر کنٹری میں پھر ہر کپنی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ساتھ میں آپ کی ایکسپیرینس اور کولیفیکیشن وغیرہ کو بھی دیکھا جاتا ہے کولیفیکیشن میں سرٹیفیکیشن ضروری ہے کہ آپ نبوش کولیفائیڈ ہوں چاہے آپ نے میٹرک کیے یا ماسٹر کی یا پیجڈی کیے آپ کے پاس نبوش ہونا ضروری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جوب کی لحاظ سے کہ جوب کیلئے آپ کے پاس یہ سرٹ مانگتی ہے تو یہ بات یہاں تک آپ کو کلیر ہو گئی کہ نبوش اگر آپ کریں گے تو آپ کے چانسز زیادہ ہیں پھر تنخواہ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جوب ملتی بلکل پاکستان میں بھی پرائیویٹ آرگنیزیشنز ہیں جیسے کہ نیس پارک زیڈ آرکے اور مختلف آرگنیزیشنز ہیں جہاں پہ آپ کو سیفٹی کے بیسس پہ جوب مل سکتی ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ریس کی دیپارٹمنٹ ہے اس میں بھی ریسینٹلی سیونٹین سکیل کی جوب آئی تھی تو وہ سیونٹین سکیل کی جوب بھی آپ آویل کر سکتے ہیں نبوش کے بیس پہ